موسیقی درس حدیث کے اس پروگرام میں مشہور کتاب مشکات المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ہم نے اس پروگرام کے ذریعہ کوشش کی کہ یہ اس مشہور کتاب کا سلسلہ وار درس دیا جائے تاکہ سرسری طور پر تمام بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں احادیث کا خلاصہ پیش کیا جا سکے اس کتاب میں مختلف انوانات کے تحت متعدد احادیث بیان کی گئی ہیں اور کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر باب میں ذکر کردہ احادیث کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے ہم اس سے پہلے کتاب السلات کے حوالے سے خاص طور پر نماز کے اوقات کا تذکرہ کر رہے تھے کہ نماز وقت مقررہ پر فرض ہے یہ نہیں ہے کہ جب آپ چاہے پڑھ لیں جتنی آپ چاہے پڑھ لیں جیسے آپ چاہے پڑھ لیں ان میں سے کسی چیز کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی سلات عبادت ہے اور عبادت میں اصول یہ ہے کہ وہ این سنت کے مطابق ہو عبادت ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے جس طرح اور جیسے کرنے کا حکم دیا گیا اسی طریقے سے اس کو بجا لانا ہوگا اسی لیے ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا کیا طریقہ بتایا اس کے کیا اوقات بتائے ٹائم ٹیبل کیا ہے نماز کا اس کی علامتیں کیا ہیں پھر اس کے بعد اس کی قیفیت کیا ہونی چاہیے اگر ہم نماز کی بنیادی باتوں سے تک واقف نہ ہو تو کس طریقے سے دین کے اس اہم فریضے پر عمل کر سکتے ہیں اوقات سلات اس میں ایک نکتہ تو ذہن میں رکھیے جیسے حدیث میں کہا گیا افضل الاعمال احب الاعمال بہترین عمل جس کی فضیلت زیادہ جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت پسندیدہ وہ کیا ہے وقت پر نماز ادا کرنا دلے کرنا غلط وقت سے پہلے ادا کرنا باطل وقت پر نماز اور وقت کے سلسلے میں نماز کی فرضیت کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لا کر خود انہوں نے طریقہ بتایا وقت کا بھی نماز کی ادائیگی کا بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ تشریف لائے ابتدائی وقت میں انہوں نے نماز ادا کروائی اور ایک مرتبہ آخری وقت میں اور اس کے بعد کہا کہ نماز کا یہ وقت ہے یعنی شروع یہ اور ختم یہ اس کے درمیان ہو جانا چاہیے تو نماز کا طریقہ بھی گویا کہ من جانی باللہ ہے اللہ ہی کی طرف سے اس کے اوقات متعین کیے گئے کونسی نماز کیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پڑھا کرتے تھے حدیث کی اس مشہور کتاب کے ذریعے سے آپ اس کو پہچانیں اگرچہ کہ آج کل مختلف طریقوں سے یہ سہولتیں رکھی گئی ہیں کہ آپ ٹائم ٹیبل وغیرہ کسی اسلامی سینٹر مسجد وغیرہ سے لے کر اس پر عمل کر سکتے ہیں لیکن اصل جو طریقہ ہے وہ آدمی کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ یہ نہ ہو کہ کہیں غلط کوئی چیز رائج ہو گئی تو اسی طرح سے ہم بھی عمل کرتے چلے جائیں معلوم کیے بغیر کہ درست اور صحیح طریقہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زہر کی نماز کا جو انداز ہوا کرتا تھا ایک تو زوال کے بعد اس کا ٹائم شروع ہوتا ہے جیسے صحابہ اکرام کہتے ہیں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ گرمی کا زمانے میں نماز زہر پڑھتے تو ظاہر ہے کہ اس زمانے میں مسجد میں کوئی کارپیٹ اور غالیچے وغیرہ یہ چیزیں تو بچھی ہوئی نہیں تھیں زمین پر ہی وہ عام طور پر نماز پڑھا کرتے تھے اور رید گرمی کی وجہ سے اس میں ایک تپیش پیدا ہو جاتی تو اس گرمی کی شدت کو کم کرنے کے لیے صحابہ اکرام کبھی اپنا کپڑا رومال وغیرہ ڈال لیا کرتے تھے تاکہ سجدہ کرنے میں سہولت ہو اس سے دونوں باتوں کا اندازہ کریں زہر کی نماز کب پڑھی جاتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی سادگی کا کیا عالم تھا اور یہ وہ مسجد ہے مسجد نبوی جس سے ایسی مسلمانوں کی جماعت تیار ہوئی جنہوں نے مختلف شعبہہ زندگی میں بڑی گرام خدر خدمات انجام دیں اور یہاں سے ایسے ایسے ماہرین پیدا ہوئے علوم و فنون میں اور اس زمانے کی ٹیکنالوجی میں چاہے وہ سپاہگری کا مسئلہ ہو چاہے وہ جہاد کا ہو چاہے وہ مختلف مسائل ہو حکمرانی کے مسائل سفارتی مسائل کہ کس طریقے سے انہوں نے اس کو حل کیا اور کس طریقے سے لوگوں کے سامنے وہ نمونہ قائم کرتے گئے سادگی کے باوجود انتہائی آلہ درجہ کا نمونہ انہوں نے قائم کیا عدلیہ کا ایسا سسٹم جوڑی شریع کا انہوں نے انٹرڈیوز کروایا کہ اس سے بہتر یا اس کے برابر متوازی کوئی اور سسٹم تلاش نہیں کیا جا سکتا دنیا میں کہ ہر ایک کو انصاف مل سکے اور بہت آسانی کے ساتھ مل سکے چونکہ ہم ابھی اس وقت نماز کی بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مسجدیں سادہ ہوا کرتی تھی لیکن روحانیت سے بھرپور تھی معمور تھی قیفیت تھی وہاں پر مگر بہت ساری مساجد اس وقت ایسی ہے کہ ہمارا سارا زور کنسٹرکشن پر ہو گیا مسجد کی بلڈنگ اس کے رنگ روغن اسی کے اطراف ہماری کوششیں ہیں لیکن مسجد کا جو اصل مقصد ہے کہ یہاں سے دین اسلام کی شما کو روشن کیا جائے دعوت اسلامی کی ترویج ہو اور لوگوں میں خیر کا پیغام عام ہو جو مسجد کا اصل مقصد ہے وہ آہستہ آہستہ نظروں سے اوجھل ہوتا جا رہا ہے اللہ ماشاءاللہ اس لیے کوشش کیجئے کہ مسجد کی بلڈنگ سے زیادہ مسجد کے مقصد کو سامنے رکھی اور مقصد جب سامنے ہوگا تو پھر آدمی اسی چیز پر زیادہ فوکس کرے گا ورنہ توجہ ساری کنسٹرکشن پلاننگ کیسے بنائے کتنی خوبصورت ہو اور کس طرح کا ڈیزائن ہو یہ سب چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہو سکتی ہیں مگر یہ سب زیادی اور زمنی چیزیں ہیں اصل مقصد ہے اور وہ مقصد فوت ہو جائے تو یہ سب لے کر کیا کریں گے آپ اور اگر مقصد حاصل ہو جائے اور ان چیزوں میں کمی کمزوری رہ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا مسجد نبوی شروع میں بہت معاملی سی چھپر کی بنی ہوئی تھی پتیوں کے کھجور کے تنوں سے اس کا ستون کا کام لیا گیا اور پتیوں کے ذریعے سے اس کی چھت کا کام لیا گیا فرش کی جگہ پر وہی ریتی بچھی ہوئی تھی وہاں پر لیکن وہاں سے جو خیر اور وہاں سے جو نور پھوٹا اور دنیا بھر کو منور کیا آپ دیکھ لیجئے اس کو تو یہ ایک انداز صحابہ اکرام وہاں چونکہ کوئی ایسا انتظام نہیں تھا گرمی سے بچنے کے لیے یہ کپڑا رکھا کرتے تو اس میں مسئلہ ایک یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی چیز سامنے بچھا کر اس پر آپ نماز پڑھتے ہیں تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صرف زمین پر پڑھنا چاہیں صاف ستری وہ ہو تو اس پر بھی آپ پڑھ سکتے ہیں دونوں چیزوں کی گنجائش اس کے اندر ہے اور اس کے ساتھ وقت کے بارے میں ایک اور بات کہی گئی جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے گرمی کے زمانے میں جب زیادہ سورج گرم ہو اور بہت تیزی سے گرمی بڑھتی ہے عرب دنیا میں تو اس میں لوگوں کی سہولت کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا کہ جب زیادہ سختی ہو گرمی ہو بہت تمازت ہو دھوپ کی تو اس میں تھوڑی سی تھندک کا انتظار کرو اس میں ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جیسے بعض لوگ بلکل سوار ہو کر ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہو گیا ٹیم تو ٹھہر جاؤ وقت کا حالات کا لوگوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے اور اس کے ساتھ اثر کی نماز کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائی گئیں اسی چیپٹر کے اندر کہ اثر کی نماز کب پڑھی جائے گی یعنی کسی چیز کا سایہ اس کے برابر سے ذرا سا ہٹ جائے نماز اثر کا ٹیم شروع اور کب تک رہتا ہے نماز اثر کا ٹیم سورج میں زردی یعنی غروب سے پہلے جو زردی پیدا ہوتی ہے اس وقت تک تو اولے وقت میں پڑھنا افضل مسنون اور صحابہ اکرام ان کا طریقہ عمل تھا اسی پر وہ عمل کرتے رہے دیکھئے کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی العصر والشمس مرتفعت حیت کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز پڑھاتے تو سورج بلکل اونچائی پر رہتا مطلب ہے کہ ابھی اس کے اندر وہ غروب سے پہلے جو کمزوری کی علامتیں پیدا ہوتی ہیں وہ نہیں پیدا ہوتی تھی مرتفعتن حیتن اور اس کے بعد کیا ہے فیدھب الظاہب الالعوالی یعنی کوئی جانے والا عوالی عوالی اصل میں کہتے ہیں آس پاس کے جو علاقے ہیں جس کو بستی کہلیں گاؤں کہلیں دیہات کہلیں سٹی کے اطراف میں جو بعض علاقے رہتے ہیں تو مدینہ منورہ سے ذرا سا ہٹ کر فیدھب الظاہب الالعوالی فیأتیہم وشمس مرتفعتن کہ کوئی آدمی عوالی تک پہنچتا ابھی سورج ویسے ہی باقی رہتا اونچائی پر اور پھر اسی کے اندر اس کی وضاحت کر دی گئی یہ سہی بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں وَبَعْضُ الْحَوَالِ مِنَ الْمَدِنَةِ اَلَىٰ اَرْبَعْتِ اَمْيَالِ کہ بعض علاقے بعض بستیاں مدینہ منورہ یعنی مسجد نبوی سے چار میل کے فاصلے پر تھیں اب چار میل یہ نہیں کار کا سفر تھا بلکہ یہ پیدل سفر تھا عام طور پر یا زیادہ سے زیادہ کوئی اونٹنی وغیرہ کے ذریعے سے سوار ہو کر جائے ورنہ عام حالات میں اتنا سفر وہ پیدل کیا کرتے تھے تو مسجد نبوی میں نماز اثر ادا کر کے اپنے علاقے میں پہنچتے چار میل دور چلتے ہوئے جاتے تو سورج ابھی تمازت کے ساتھ باقی رہتا تو اس کا مطلب یہ ہے اصل میں بتانا اس سے مطلب یہ ہے کہ اثر کی نماز وہ لوگ کب پڑھا کرتے تھے تو غیر ضروری ڈیلے کرنا نماز میں غیر ضروری تاخیر کرنا اتنا کہ سورج غروب ہونے سے بلکل خریب جا کر نماز آپ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پسندیدہ چیز نہیں جیسے ایک اور حدیث ہے جس میں کہا گیا صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ کہ یہ حدیث پڑھنے کا سننے کا یہی فائدہ ہونا چاہیے کہ ہم عمل کرنے کے لئے اپنے آپ کو آمدہ کریں اور یہ اتنی جرت اور حوصلہ ہمارے اندر ہو کہ جب صحیح حدیث آ جائے اتھنٹک حدیث تو قبول کرنے کا شوق اور جذبہ اپنے اندر رکھیے اسی کو کہتے ہیں قرآن و سنت کی عملاً بالا دستی کو تسلیم کرنا یوں تو ہر مسلمان کہتا ہی ہے کہ میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں لیکن جب پیش کیا جائے تو نہیں مانتے تو یہ زبانی دعویوں سے بات نہیں بنتی حدیث کو ماننے کا مطلب جب صحیح حدیث آپ کے سامنے آئے قبول کرنے کا جذبہ ہو شوق ہو اس میں ایکسکیوزس مت تلاش کرو تعویلات مت کرو قیل و قال مت کرو اگر آپ ایکسکیوزس تلاش کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ عملاً پریکٹیکل زندگی میں حدیث کی بالا دستی کو آپ تسلیم نہیں کر رہے ہیں یہیں سے پھر خرابی اور گڑبر پیدا ہوتی ہے یہ جرت اور حوصلہ پیدا کیجئے حدیث پڑھیں جب صحیح حدیث ہے ثابت ہو جائے یا کوئی موتبر عالم دین بتا دے کہ یہ صحیح حدیث ہے تو قبول کر لیے اور اس پر عمل کرنے کا اپنے اندر شوق رکھئے یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا بھی انداز ہے فرمایا گیا صلات المنافق کہ منافق کی اثر کی نماز خاص طور پر کیونکہ اثر کا ذکر ہو رہا ہے تو منافق ہیپوکریٹ وہ اثر کی نماز میں ڈلے کرتے ہیں ڈلے کرتے ہیں تاخیر سے کام لے رہے ہیں وَيَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتَّىٰ إِذَا اسْفَرَّتْ وَكَانَ بَيْنَا قَرْنِي الشَّيْطَانَ اتنا ڈلے کرتے ہیں کہ اس کے اندر اب زردی پیدا ہونے لگتی ہے یعنی غروب سے پہلے پہلے یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے شیطان کچھ اس طرح سے ٹھہرتا ہے کہ جیسے عبادت کرنے والے اس موقع پر اسے عبادت کریں اسی کو کہتے ہیں بینا قرنی شیطان تو کیا کرتا ہے یہ آدمی قاما فَنَقَرَ اَرْبَحَن کھڑے ہوتے ہیں اور اس کا ترجمہ صحیح ہوتا ہے ٹھونگے مارتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مرغی مرغ وغیرہ پرندے جیسے ٹھونگے مارتے ہیں یعنی کسی کام کو جلدی جلدی کرنا یہ ایک استعارہ ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں بس فٹا فٹ پڑھ لو جھٹ پٹ پڑھ لو نماز جھٹ پٹ نہیں پڑھی جاتی اتمنان سے پڑھی جاتی ہے آرام سے پڑھی جاتی ہے ٹھونگے مارنے کا نام نماز نہیں ہے فارملیٹیز اور خانہ پوری کے لیے نماز نہیں پڑھی جاتی اس لیے اس میں کہا گیا کہ چار مرتبہ ٹھونگے مار لو ختم اللہ تعالیٰ کا ذکر برائے نام کرتے ہیں کیوں؟ انہیں معلوم ہے سورج ڈوب رہا ہے ختم ہو رہا ہے ٹائم تو پہلے کیا کرتے رہے؟ کیوں اتنی دیر تک انتظار کرتے رہے؟ اور پھر اخیر وقت میں جائیں تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر تو نہیں کریں گے اور اثر کی نماز کی بڑی تعقید بھی کی گئی ویسے تو ہر نماز کی تعقید الگ الگ جو آنے والے چیپٹر میں آپ دیکھیں گے کہ ہر نماز کی الگ الگ فضیلت ہے ہر نماز کا الگ الگ مقام ہے پانچوں میں سے کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں آپ کہیں یہ ویسے ہی نماز ہے دوسری زیادہ اہم ہے ہر نماز اپنی جگہ اہمیت رکھتی ہے ہر نماز اپنی جگہ جداغانہ حیثیت رکھتی ہے ہر نماز کا احتمام ہم سب کے لیے ضروری ہے یہ نہیں کہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھ رہے ہیں تو زہر، اثر اس کے بارے میں کوئی توجہ نہیں یا کچھ لوگ کہتے ہیں میں عشاء کی نماز نہیں چھوڑتا تو فجر، زہر وہ چھوڑ دیتے ہیں یا اس کا احتمام نہیں کرتے نماز میں تمام کا احتمام ہر نماز کا احتمام ضروری ہے اسی لیے اس کو الگ الگ کر کے بھی بتایا گیا صلات الاسر جس کی فوت ہو جائے مس ہو جائے تو اس کے بارے میں دیکھیں کتنی محرومی کی بات ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی نماز اثر فوت ہو جائے زائے ہو جائے مس ہو جائے تو اس کا مطلب کیا ہوا گویا کہ اس کا گھر برباد ہو گیا مال اس کا اجڑ گیا زائے ہو گیا یعنی گھر بار کسی کا لٹ جائے برباد ہو جائے تو جو نقصان ہے گویا اثر کی نماز چھوڑنے کا وہ نقصان ہے اثر کی نماز عموماً کام کاج کی مجغولیت کی وجہ سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں یا توجہ دے نہیں پاتے اس کی طرف تو اس کا خسارہ اتنا زیادہ اس کا نقصان اتنا بڑا ہے کہ گویا آپ کا گھر بار اجڑ گیا آپ کی دھن دولت برباد ہو گئی اس طرح سے آپ سمجھئے اثر کی نماز کو اگر کوئی اثر کی نماز کو اس حیثیت سے دیکھے اور سمجھے تو کیا اثر کی نماز چھوڑے گا یا زائے کرے گا مومنانہ انداز تو یہ ہے کہ وہ نماز کی فکر کرے اور نماز اگر میس ہو رہی ہو تڑپے ہو اس کے اندر وہ تڑپ وہ احساس وہ شعور رہنا چاہیے اس لیے کہ ایک اور حدیث میں کہا گیا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اثر ہی کی حوالے سے من ترک صلات العصر فقد حبیت عملوہو کہ اگر کوئی آدمی جس کی نماز اثر میس ہو جائے فوت ہو جائے تو گویا اس کا عمل سارا برباد چلا گیا یعنی اتنا بڑا اس کا نقصان ہو رہا ہے اتنا بڑا نقصان اس کا بتایا گیا تو اب آپ دیکھئے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات ہیں جو بہت ہی صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر اس کو ذکر کیا گیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صلات العصر کا کس طرح سے احتمام کرتے اول وقت میں ابتدائی وقت میں اس کو ایک اور حدیث سے سمجھئے اور وہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ان کی روٹین کیا تھی عادت کیا تھی ان کی کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اثر کی نماز ادا کرتے یعنی مسجد نباوی میں پھر اونٹ زبا کیا جاتے دس حصوں میں اس کے گوشت کو تخصیم کیا جاتا پھر ثم تطبخ پھر گوشت تیار کیا جاتا پکایا جاتا فَنَأْكُلْ لَحْمًا نَغْيجًا قَبْلَ مَغْيبِ شَمْسِ اور ہم گوشت کھایا کرتے تھے سورج کے غروب ہونے سے پہلے یعنی صلات العصر ادا کر کے اونٹ کو زبا کرنا پھر اس کے حصے بنانا پکائیں گوشت پک جائیں پھر اس کو کھایا کرتے تھے ابھی سورج کی روشنی باقی رہتی اب آپ ذرا سوچئے اونٹ کے زبا کر کے اس کا گوشت صاف کر کے پکانے میں کتنا ٹیم لگتا ہوگا اور پھر سورج ڈوبنے سے پہلے کھا بھی لیا کرتے تھے یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ نماز اثر اتنی دلے کر کے پڑھتے ہیں اونٹ تو اونٹ رہا چوزہ مرغی بھی نہیں زبا کر سکتے مرغی کا گوشت بھی اگر آپ کھانا چاہیں سورج ڈوبنے سے پہلے تو وہ بھی نہیں کھا سکتے یعنی بالکل آخری وقت میں دیکھئے یہ کوئی مجبوری اور کوئی عذر ہو تو اب تو الگ بات ہے لیکن نارمل حالات میں روٹین بنا لینا نماز اثر کو تاخیر اس حد تک کرنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پسندیدہ طریقہ نہیں تھا اس لیے یہ حدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ آپ کے سٹوڈنٹس آپ کے تلامیزہ ان کا جو نمونہ پیش کیا جا رہا ہے یہ کیوں یہ صرف معلومات کے لیے نہیں کیونکہ حدیث انفارمیشن نہیں ہے بلکہ حدیث زندگی کا یہ ہماری نام عامال کو درست کرنے کا ذریعہ ہے کتاب زندگی ہے ہمارے لیے اس کے آئینے میں ہم اپنے عامال کو درست کریں سواریں بنائیں اس کے مطابق کہیں کوئی کوتا ہی ہو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس کو درست کرنے کی فکر کریں اسی طرح صلات الفجر کا مسئلہ کہ نماز فجر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کب پڑھی جاتی تھی اول وقت دیکھئے اس میں اس زمانے میں کیا رواش تھا یہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے اتنٹیک حدیث حدیث کی علا ترین قسم فجر کی نماز کے حوالے سے کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُسَلِّ الصُّبْحِ فَتَنْسَرِفُ النِّسَاءِ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صبح کی نماز پڑھاتے تو خواتین بھی آیا کرتی تھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شامل ہونے کے لیے تو خواتین چادر وغیرہ لپیٹ کر آتی ہیں اور اندھیرے کی وجہ سے کوئی ان کو پہچان نہیں پاتا تھا کون ہے یہ یہ ہے اصل میں نکتہ سمجھنے کا کہ صلات الفجر میں جب وہ حاضر ہوتی تو کوئی پہچان نہیں سکتا تھا اندھیرہ ہوتا اور اس اندھیرے کی وجہ سے لوگ پہچان نہیں پاتے تھے یعنی اول وقت جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوتا عام طور پر آپ کی جماعت وہاں پر کھڑی ہو جاتی تھی ایک نکتہ تو یہ معلوم ہوا دوسرا کیا معلوم ہوا اس کے اندر دوسرا نکتہ یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں خواتین بھی آیا کرتی تھی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ حدیث اور ان کا یہ انداز بتا رہا ہے کہ مسجد میں خواتین کے لیے اتنا انتظام ہونا چاہیے اگرچہ کہ خواتین کے لیے جماعت فرض نہیں ہے جیسے مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے سوائے عذر کے عورتوں کے لیے ایسا ضروری نہیں ہے مگر انتظام ہونا چاہیے پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکیں اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے زمانے میں ہوتا رہا صحیح بخاری کی ایک اور حدیث اس بارے میں ہے اللہ کی بندیوں کو مساجد میں آنے سے منع مت کرو حکم دیا جا رہا ہے مسجد کے اندر اس کا انتظام ہو آج بہت ساری ایسی مساجد ہیں جن کی تعمیر پر کروڑھا روپیہ خرچ کیا جاتا ہے اب اس میں بہانہ اور عذر اس طرح کا ہے کہ خواتین کے لیے جگہ نہیں خواتین کے لیے الگ دور نہیں الگ راستہ نہیں وغیرہ وغیرہ جب آپ مسجد پورے پلان کے ساتھ بنا رہے ہیں اور اس پر اتنا زیادہ سرمایہ لگا رہے ہیں تو کیا ایک دور الگ سے نہیں بنایا جا سکتا اس کے لیے کتنا زیادہ سرمایے کی ضرورت ہے کہ ایک ان کے لیے ایک راب دروازہ ان کے لیے مخصوص کر دیا جائے تاکہ مردوں کے ساتھ مدبیر اختلاعات بھی نہ ہو سکے اور آج کل تو مساجد کے کئی کئی فلور ہوتے ہیں ایک فلور ان کے لیے خاص کر دیا جائے ایک ہال ان کے لیے خاص کر دیا جائے تو اس کے لیے کتنی مشکل پیش آتی ہے اور بعض مقامات پر خاص طور پر بڑے شہروں میں اس کی ضرورت بھی ہے اس کی ضرورت بھی ہوتی ہے اس لیے کہ بڑے شہروں میں جب نماز کا وقت ہو جائے مرد صاحب تو جا رہے ہیں مسجد کے اندر نماز پڑھنے اور خاص طور پر اگر گھر دور ہو تو اور بیگم صاحبہ کیا کریں نماز فرض نہیں ہے ان پر بیٹیاں بیٹی ہوئی ہیں نماز فرض نہیں ہے ان پر کہاں پڑھیں گی بڑے شہروں میں تو فٹ پات پر لوگ کھڑے ہونے کا بھی موقع نہیں دیتے نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے کون اجازت دے گا کس کے پاس جائیں گے نماز چھوٹی جا رہی ہے کئی کئی نمازیں اسی لیے خضا ہو جاتی ہیں کوئی انتظام نہیں ہوتا اگر وہاں مسجد میں تھوڑا سا انتظام ہو وہ اپنے گھر واپس جاتے جاتے نماز کا وقت نکل جائے گا ان سے اور یہ وہ بات ہے جو ہر بڑے شہر میں رہنے والے کا ذاتی تجربہ ہوگا اس کا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہوگا تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آیا کرتی تھی ان کے لیے ہدایت تھی کہ وہ خوشبو وغیرہ میک اپ کر کے نہ آئیں سیدھی سادھی حالت میں آئیں نماز پڑھیں اور نکل جائیں اس سے کئی فائدے ہوتے ہیں اور پھر اس میں فجر اور سہری کے ختم پر کتنا فاصلہ ہونا چاہیے تاکہ آپ فجر کی نماز کا اچھی طرح سے سمجھ سکیں اس کے لیے دیکھئے صحابہ اکرام اندازہ لگایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سہری ختم فرماتے اور فجر کی نماز شروع کرتے تو پچاس آیتوں کی تلاوت کا وقت ہوتا پچاس آیتیں کتنی دیر میں آپ پڑھتے ہیں تقریباً دس منٹ سمجھ لیجئے یعنی سہری ختم ہوئی دس منٹ بعد فجر کی جماعت شروع ہو گئی یہ ایک تخمینہ ہے اس میں اور بھی نماز کی جو الگ الگ اس کے اوقات اور تفصیلات بتائی گئی ہیں چونکہ ہمارا وقت یہاں پر پورا ہو رہا ہے انتظار کیجئے ہماری اگلی محفل کا انشاءاللہ تعالی اس میں مزید احادیث کور کرنے کی کوشش کی جائے گی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ